السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ آل عمران کا رکو نمبر چار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے تو اس آیت سے پتا چلا کہ اگر اللہ کو کوئی بندہ پانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گی کیا فرمایا اللہ تعالی نے کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو یعنی پیغمبر کی اتباع کیے بغیر اللہ سے محبت یہ ممکن ہی نہیں ہے پیغمبر کی اطاعت کرو پیغمبر کی اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا ٹھیک ہے آگے دیکھیں قل اطیع اللہ والرسول کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی اطاعت تب ہوگی جب پیغمبر کی اطاعت ہوگی پیغمبر کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے اسی لئے تو یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اسلام کے دارے سے خارج ہیں حالانکہ وہ تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں وہ پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے لیکن وہ آخری پیغمبر کو نہیں مانتے اور آخری کتاب یعنی قرآن مجید کو نہیں مانتے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پھر بھی اگر مو موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا کافر کس کو کہا جاتا ہے کافر کہا جاتا ہے انکار کرنے والے کو ہے نا جیسے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے احکام سنائے قرآن مجید سامنے رکھا وحی آتی تھی اللہ کے نبی اس وقت کے کفار اور مشرقین یہودیوں اور عیسائیوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے تو وہ مانتے نہیں تھے تو انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے شریعت کی اسطلاح میں جیسے مان لیجیے اور ڈکشنری یعنی لینگویج کے معاملے میں کافر کہا جاتا ہے کہ کسی نے کوئی کام کرنے کو کہا میں نے وہ کام نہیں کیا تو عربی میں کہا جائے گا ہوا کفرہ یعنی اس نے منع کر دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ بھئی میں نہیں دے پاؤں گا تو کہا جائے گا ہوا کفرہ اس نے منع کر دیا اس نے انکار کر دیا اور شریعت کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے کہ جو قرآن و حدیث کو نہ مانے اس کو کافر کہا جاتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر کوئی گالی ہے گالی نہیں ہے کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا دیکھیں تو اللہ کیا فرما رہا ہے پھر بھی اگر وہ مو موڑیں گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے ہیں جو وہی آ رہی ہے قرآن مجید اس کو نہیں مان رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کافروں کو پسند نہیں کرتا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے آدم نو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران علیہ السلام کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی ذریتاں بعضوہ من بعض یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے اب آپ دیکھئے کہ عیسائی جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چونکہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ دیکھو تو یہ ان کی اولادوں میں سے تھے ہے نا جتنے بھی پیغمبر ہیں آپ دیکھیں تو پیغمبروں کی آپس میں اکثر پیغمبر ایسے ہیں جو آپس میں رشداریوں میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہوئی نہیں سکتے بات سمجھا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نوہ علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو عمران علیہ السلام کے خاندان کو چن کر تمام جانوں پر فضیلت اتا فرمائی اور اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے پیغمبر کس کو بنانا ہے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے عبادت کر کے ہم ولی بن سکتے ہیں بزرگ بن سکتے ہیں لیکن عبادت کر کے پیغمبر نہیں بن سکتے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے تو اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمام جہانوں پر چن کر فضیلت اتا فرمائی ذریتم بعضوہا من بعض اور ان میں سے اور یہ ایسی نسل سے تھے کہ ان میں سے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے واللہ سمیعن علیم اور اللہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے آگے دیکھئے اب حضرت عمران علیہ السلام یہ کون سے ہیں ایک تو حضرت عمران علیہ السلام نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا ہے یہاں حضرت عمران علیہ السلام سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے حضرت عمران اب آگے حضرت مریم علیہ السلام کا حضرت زکریہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکر اللہ تعالیٰ فرمارا ہے دیکھئے آگے اِذْ قَالَتِ مُرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي جب حضرت عمران علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی حضرت حنہ یا حضرت حنہ نام تھا ان کا تو جب وہ امید سے ہوئیں تو بڑی خوش ہوئیں اچھا یہ لوگ بیت المقدس کے علاقے میں رہا کرتے تھے تو بڑی خوش ہوئیں اور انہوں نے یہ نظر مانی ان کی شریعت میں یہ نظر ماننا جائز تھا کہ ہم اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دیں گے ہمارا بچہ ہمیشہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا تو جب یہ امید سے ہوئیں تو انہوں نے نظر مانی اور نظر کیا مانی کہ اے اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے تو اس کو میں تیرے لئے وقف کرتی ہوں اور میں ہمیشہ اس کو تیرے لئے وقف کرتی ہوں اب ہوا کیا کہ جب بچے کی پیدائش ہوئی اچھا ایک بات اور یاد رکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے نا وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی تو ان کے والد حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گئے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اب جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی ماں کہنے لگیں کہ اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے حالانکہ وقف وہ تو لڑکا ہوتا ہے اب یہ لڑکی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں مل رہا ہے اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے آگے دیکھئے صاحب اِذْ قَالَتِ مُرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي جب عمران کی بیوی نے کہا تھا جب چنانچہ اللہ کی دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو یعنی وہ واقعہ یاد کرو کہ جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی فَتَقَبَّلْ مِنِّي میری اس نظر کو قبول فرما حضرتِ حنہ جو تھی حضرتِ عمران علیہ السلام کی جو بیوی تھی حضرتِ حنہ حضرتِ حنہ ایسی کچھ نام تھا تو انہوں نے جب یہ نظر مانی تھی تو اس واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے دیکھئے بے شک تو سننے والا ہر چیز کا علم رکھتا ہے آگے دیکھئے فَلَمَّا وَوَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَوَعْتُهَا اُوْثَا پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگیں یارب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی کہنا اِنِّي وَوَعْتُهَا اُوْثَا یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی اللہ آگے بیان فرماتا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَوَعْتْ حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے اس کا ایک مطلب ہے ایک مطلب تو یہ کہ اللہ کو پتا تھا دوسرا مطلب یہ کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ لڑکی کب اچھی ہے لڑکا کب بہتر ہے تو حضرت مریم جو ہوئی تو دیکھو ان سے پھر اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اپنی قدرت سے اپنے حکم سے تو پتا یہ چلا کہ وہ تو امید کر رہی تھی لڑکے کی لیکن ان کے لئے لڑکی زیادہ بہتر تھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا جنا تھا وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنْثَى اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وہ یہ بھی کہنے لگیں کہ لڑکا جو لڑکی جیسا نہیں ہوتا بھئی لڑکے کو وقف کرنے کا رواج تھا ان کے لڑکے کو ہی تو رکھیں گے نا بچپن پیدا ہوا دے دیا بلو بھئی ہمارے بچے کو اب لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا آگے میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردوس سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں حضرت مریم کی جو ماں تھی انہوں نے کیا کہا جب مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے یہ دعا پڑھی کہ میں اس بچی کو اپنی اور اس کی جو اولاد ہوگی سب کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردوس سے حفاظت کے لیے آگے دیکھئے اب جب انہوں نے دیکھا کہ لڑکی ہوئی ہے تو بہرحال انہوں نے تو نیت کر رکھی تھی کہ میں اللہ کے لیے وقف کروں گی اسے تو بچی کو بڑے ہونے کا پھر انہوں نے انتظار کیا لڑکا ہو جاتا ہے تو دے دیا جاتا ہے لڑکیوں کو دینے کا چلا نہیں تھا تو انہوں نے پھر بچی کی پرورش کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ماں کی نیت ایسی تھی تو ہم نے اس بچی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا دیکھئے اللہ کیا فرماتا ہے چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ تو ان کے رب نے اس بچی کو بہترین طریقے سے قبول فرما لیا وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور اسے بہترین طریقے سے عروان چڑھایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور زکریہ اس کے سرپرست بنے اب دیکھو حضرت عمران علیہ السلام کا جب پیدائش سے پہلے ہی حضرت مریم کے انتقال ہو گیا تو اب بچی کی پرورش کون کرے گا یہ تو بیوہ ہو گئی تو حضرت زکریہ جو تھے نا وہ حضرت مریم کے خالو تھے حضرت مریم کی جو خالہ تھی ان کے شوہر تھے حضرت زکریہ اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب اس بچی کے پرورش کون کرے گا تو لوگوں میں حضرت عمران پیغمبر تھے تو پیغمبر کی بیٹی ہیں تو اب اس بچی کی سرپرستی کون کرے گا تو جو بیت المقدس جو فلسطین میں جو بیت المقدس ہے تو وہاں کی جو کمیٹی تھی وہاں کے لوگوں میں جگڑا ہوا کہ ہم کریں گے ہم کریں گے تو قرآن دازی کی گئی پرچی ڈالی گئی پرچی میں اللہ تعالی نے نام دے دیا زکریہ علیہ السلام کا جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے تو حضرت مریم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کے سرپرست بنے ٹھیک ہے اب دیکھئے اب حضرت مریم بڑی ہو گئی جب بڑی ہو گئی اور بڑی ہو گئی تو بعض دفعہ بچے کم عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں تو حضرت مریم تو پھر اللہ کی نگرانی میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ بہترین طریقے سے اللہ تعالی نے ان کو بڑا کیا تو ہوتا ہے نا بعض دفعہ بچے کم عمر میں ہی بڑوں جیسے ہوتے ہیں باتوں میں سمجھداری میں اور بعض دفعہ بچے کم عمر میں ہی زیادہ بڑے دیکھنے لگتے ہیں جب حضرت مریم بڑی ہو گئی تو ان کا ایک حجرہ تھا اس میں یہ اللہ کی عبادت کرنے لگیں اور جتنے بھی ان کی ان شریعت میں دین کے کام ہوں گے وہ کام کرنے لگیں ہے نا تو اللہ تعالی اسی کے آگے کا واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ پھر حضرت مریم کے ساتھ کیسے معجزے کیسے اللہ کی قدرت کے کرش میں ظاہر ہونے لگے جب بھی زکریہ ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے اب وہ اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو دیکھتے کہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں انگور کا موسم نہیں انگور رکھا ہوا ہے ایسے ایسے پھل جو اس علاقے میں نہیں ہوتے تھے وہ رکھے ہوتے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں حضرت مریم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہ چیزیں ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں جیسے پیغمبر کے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح سے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سے کرشمیں اور کرامات ظاہر ہوتی ہیں آج بھی وہ لوگ جو بے قصوص جیلوں میں بند ہوتے ہیں صرف اسلام کی خاطر تو عجیب و غریب وہ باتیں بتاتے ہیں کہ کسی چیز کے کھانے کا من ہوا اور اللہ تعالی نے قدرت سے وہ پرندہ بھیج دیا وہ کھانا بھیج دیا تو ایسا حضرت مریم کے ساتھ ہونے لگا بے موسم کے پھل تو اسی واقعے کو اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں جب بھی زکریہ ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے ان کے پاس کوئی رزق پاتے حضرت زکریہ نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں وہ بولی اللہ کے پاس سے اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے حضرت مریم نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے بے موسم دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا وہاں سے اللہ دیتا ہے اور انسان کیا سوچ رہو تھا ہے میرا کمال ہے تو انہوں نے یہ جواب دیا ہنالک دعا زکریہ رب اس موقع پر زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی قَالَ رَبِّ حَبْلِ مِنْ لَدُونْكَ ذُرِّيَّتًا طَيِّبًا یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرماؤ اِنَّكَ سَمِعُ الدُّعَاء بے شک تو دعا کا سننے والا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام جو تھا نا بوڑے ہو گئے تھے اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی جو ہے نا عمر کے اس اس لیول پر پہنچ چکی تھی جہاں ماں بننے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے بانج ہو گئی تھی آپ ایسے سمجھ لو تو حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑے ان کی اہلیہ بھی بانج ہو چکی تھی لیکن جب انہوں نے حضرت مریم کے ساتھ ایسے اللہ کے قدرت کے نظارے دیکھے کہ بے موسم پھل آ رہا ہے ہے نا بے موسم عجیب و غریب پھل آ رہے ہیں تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے اور ایسے دے سکتا ہے تو وہ بغیر عمر کی کسی قید کہ مجھے اولاد بھی تو دے سکتا ہے ٹھیک ہے میری بال سفید ہو گئے میں بوڑا ہو گیا میری بیوی جو ہے نا بانج ہو گئی لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے تو انہوں نے اسی وقت یہ دعا کی کہ اللہ تعالی مجھے پاکیزہ اولاد دے دیجئے تو تو بڑا سننے والا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ ٹھیک ہے اولاد مل جائے یہ آگے دیکھئے چنانچہ ایک دن جب اچھا عبادت میں لگ گئے دعا مانگنا شروع کر دی حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اولاد دے دے اولاد دے دے زد ہو گئی بس اللہ سے کہ اللہ جب تو سب کچھ ایسے کر سکتا ہے بغر موسم کے پھل کلا سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں ہو سکتی چنانچہ ایک دن جب زکریہ علیہ السلام عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے فرشتوں نے انہیں آواز دی کیا آواز دی اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ آواز دی اور کیا خوشخبری سنائی خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی تصدیق یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھ مہینے یا سات مہینے بڑے ہیں ہو سکتا ہے زیادہ ہوں تو بڑے ہیں بارال تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دے دی کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق بھی کریں گے لوگوں کے پیشواں ہوں گے یعنی لوگ ان کو بڑا مانیں گے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے یعنی ان کے اندر نفسانی خواہشات نہیں ہوں گی بلکہ وہ اللہ کے لیے ساری نفسانی خواہشات کو قربان کر دیں گے اس لئے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کبھی شادی نہیں کی اچھا وَنَبِيَّا اور نبی ہوں گے اور نبی ہوں گے مِنَ السَّالِحِينَ اور ان کا شمار سالِحِين میں سے ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری سنائی اب دیکھو یہاں سے ایک بات اور پتا چلتی ہے کہ اولاد کو کوئی نہیں بان سکتا اولاد دینے والا کون ہے اللہ ہے تو ان آیتوں سے قرآن سے ثابت ہے کہ کوئی کسی کوک نہیں بان سکتا اور اولاد جب اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اس لئے اولاد بھی مانگو خوب مانگو اللہ سے مانگو نہیں مل رہی اولاد تو مایوس مت ہو کیونکہ دیکھو حضرت زکریہ علیہ السلام کی حالت دیکھ لو آپ ان کے گھر میں کوئی اولاد ہی نہیں تھی کوئی بچہ نہیں تھی حالانکہ پیغمبر ہیں اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد اتا فرمائی تو پتہ یہ چلا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے آگے دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری سنوائی تو زکریہ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانج ہے بڑاپا ہے بیوی بانج ہے کیسے اولاد ہوگی اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ہوگی ٹینشن مطلق ہوگی اور ایسے ہوگی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی بتا دیجئے تاکہ ہوتا ہے نا ایک خوشی ہوتی ہے جب اللہ کوئی خوش خبری سنا دے تو ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کیسے ہوگی اور جو وہ کام ہونے کی امید ہو جائے جو امید نہیں تھی پہلے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے اللہ نے کہا اللہ نے کہا حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے یعنی تمہاری طبیعت اللہ کی یاد میں اتنی لگے گی ہوتا ہے نا کبھی کبھی نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے کبھی کبھی اللہ کی عبادت کا دل کرتا ہے خوب طبیعت لگتی ہے تو ایسے ہی اللہ تعالی نے نشانی بیان فرمائی کہ جب تمہاری طبیعت اتنی اللہ کی عبادت میں لگنے لگے یہ نشانی ہے کہ تمہارا کسی سے بات کرنے کو دلینا چاہے بات کرو گو بھی تو اشارے سے کرو گے ہمیشہ ذکر میں لگے رہا ہوگے اور ایسا کتنے دن ہوگا ایسی کیفیت تمہاری تین دن ہوگی تو یہ نشانی ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَصَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْقَارِ اور اپنے رب کا کسرہ سے ذکر کرتے رہو اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سبیرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو سمجھ رہو تو یہ واقعہ ہے یہ ہمارا رکو کمپریٹ ہوگیا آگے کا انشاءاللہ ہم پھر کل پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو خاص طور پر جو ہمارے بے اولاد بھائی اور بہنیں ان کو بڑا سکون ملا ہوگا آج کے تفسیر اور ترجمے کو سن کر اب آئیے ہم لوگ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان اگر کنتم تم تحبون اللہ اللہ سے محبت کرتے ہو والتبعونی تو میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تمہارے معاف کر دے گا زنوبکم گناہوں کو وَاللَّهُ اور اللہ غفور غفور ہے رحیم رحیم ہے قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اطیع اللہ اللہ کی تعاعت کرو وَالرسول اور اس کے رسول کی تعاعت کرو فَإِن تَوَلَّو پھر بھی اگر تم نہیں مانوگے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِين محبت کافروں سے نہیں کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ نے استفع چُنا آدم آدم علیہ السلام کو وَنُوحَ وَرَضَرَتِ النُوحَ علیہ السلام کو وَآلَى عِبْرَاہِم اور عِبْرَاہِم علیہ السلام کی آل کو وَآلَى عِمْرَان اور عِمْرَان علیہ السلام کی آل کو عَلَى العَالَمِين جہاں دنیا والوں پر ذریتم اولاد بازوها ان میں سے باز کی منباز باز سے ملتی ہے وَاللَّهُ اور اللَّهُ سَمِيعٌ سُننے والا ہے علیم جاننے والا ہے اِذْ یاد کرو وہ واقعہ قَالَتِ مَرَأَتُ قَحَا اِمْرَأَتُ عُورَتْنِ عِمْرَان عِمْرَان علیہ السلام کی بیوی نے عِمْرَأَتُ بیوی نے رَبِّ اے میرے پروردگار انی میں نے نظر تو نظر مانی ہے لکا تیرے لیے مَا جو کچھ فی بطنی میرے پیٹ میں ہے محررن وہ آزاد ہے تیرے لیے فَتَقَبَّل تو تو قبول فرما منی میری اس نظر کو اِنَّكَ بِشَكْتُ انتَ السَّمِيع سُننے والا ہے علیم جاننے والا ہے فَلَمَّا تو جب وَضَعَتْهَا انہوں نے بچے کو جنا قَالَتْ انہوں نے کہا ربی اے میرے پروردگار انی میں نے وَضَعْتُهَا بچے کی جو پیدائش کی ہے انسا وہ تو لڑکی ہے وَاللَّهُ اور اللہ آعَلَمُ زیادہ بہتر جانتا ہے بِمَا اس چیز کے بارے میں وَضَعَتْ جو اس نے جنا وَلَيْسَدَّكَرُ حالانکہ لڑکا کل انسا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے حالانکہ لڑکا لڑکی جیسے نہیں ہوتا وَإِنِّ اور بے شک میں نے سمیتُهَا اس بچی کا نام رکھا ہے مریم مریم وَإِنِّ اور میں اُعِيدُهَا اس کو پناہ میں دیتی ہوں بِکَا آپ کی وَضُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِيم شیطان مردود سے حفاظت کے لئے ہے نا شیطان مردود سے حفاظت کے لئے فَتَقَبَّلَهَا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو قبول فرما لیا رَبُّهَا اس کے پروردگار نے بِقَبُولِن حَسَن بِہترین قَبُولِيَت وَأَمْبَتَهَا اور اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو بڑا کیا نباتاً حسنا خوبصورت پرورش بہترین پرورش کے ساتھ وَكَفَّلَهَا اور اس کی اس کی وَكَفَّلَهَا اور اس بچی کی سرپرست بنے زکریہ زکریہ علیہ السلام قُلَّمَا جَب دَخَلَ وَو دَاخِل ہوئے جب جب وہ داخل ہوتے علیہ حضرت مریم کے پاس زکریہ قُلَّمَا جب جب داخل داخل ہوتے علیہ ان کے پاس یعنی مریم علیہ السلام کے پاس زکریہ زکریہ علیہ السلام محراب محراب کے اندر وَجَدَ تو وہ پاتے تھے عِندہا حضرت مریم کے پاس رِزقہ رِزق قَالَ تو انہوں نے پوچھا یا مریم اے مریم اَنَّا لَكِ کہاں سے تمہارے پاس آئے ہادا یہ فل فل پروڈ رِزق نینے عجیب طرح کے کھانے قَالَ تو انہوں نے کہا ہوا یہ سب کچھ مِنِ عِندِ اللَّهِ اللَّهِ کی طرف سے ہے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ يَرْزُقُ رِزق دیتا ہے مَنیشہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب دیتا ہے کون ہے جو بندش لگائے گا رِزق پر یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہنالکہ اس موقع پر دعا دعا کی زکریہ زکریہ علیہ السلام نے ربہو اپنے رب سے قَالَ 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 رَبِّ اے میرے پروردگار حَبْلی مجھ کو عطا فرمَا مِن لَدُن کا اپنے پاس سے زُرِّيَّةً اَوْلَا تَيِّبَا پَاکِزَا اِنَّكَ بَيْشَكْتُو سَمِعُ الدُعَاء دعا کو سننے والا ہے فَنَادَتْهُل تو فرشت آواز لگائی ملائکتوں فرشتوں نے پہوا اس حال میں کہ زکریہ علیہ السلام قائمون کھڑے ہوئے تھے یُسَلِّ نماز پڑھ رہے تھے فِي الْمِحرَاب مِحرَاب میں اَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ يُبَشِّرُكَ تمہیں خوشخبری سناتا ہے يَحْيَا يَحْيَا علیہ السلام کی مُسَدِّقًا لِمَا مُسَدِّقًا جو تزدیک کرنے والے ہوں گے بِكَلِمَتٍ مِنَ اللَّهَ اللہ کی کلمے کی وَسَيِّدَا اور سردار ہوں گے لوگوں کے پیشوا ہوں گے وَحَسُورَ اور نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے وَنَبِيَّ اور نبی ہوں گے مِنَ السَّالِحِين نیک لوگوں میں سے ہوں گے قَالَ زکریہ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے پروردگار اَنَّا کیسے يَكُونُ لِي ہوگا مجھے غلام اولاد وَقَد حالانکہ بلغنی مجھے پہنچ چکا ہے کبر بڑھاپا ومرعاتی اور میری بیوی عاقر بانج ہو چکی ہے قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَذَلِكَ اللَّهِ اسی طرح اللہ يَفْعَلُو کرتا ہے ما يَشَاجُو چاہتا ہے قَالَ حضرتِ زکریہ علیہ السلام نے کہا رَبِّ جَعَلِّ اے میرے پروردگار مجھے بتا دے آیا کوئی نشانی کے بارے میں قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیا تُکَا تمہاری نشانی یہ ہے اللہ تُکَلِّمَنَّاسَ اللہ کے نہیں تُکَلِّمَنَّاسَ لوگوں سے تم بات کرو گے سلاسة ایام تین دن اللہ رمضا مگر اشارے سے وَذْقُرْ رَبَّكَ اور تم اپنے رب کا ذکر کرو قصیرا خوب کرو وَصَبِّح اور اللہ کی تسبیح بیان کرو بِالعشی رات میں وَالْعِبْقَار اور صبح کے وقت میں تو مجھے امید ہے کہ آج کا رکو آپ کو اچھا طریقہ سے سمجھ آگیا ہوگا اس کے لئے کوئی شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ